موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین ہم آپ کے سامنے قصص القرآن یعنی قرآن مجید میں جو قصے جو واقعات بیان ہوئی ہیں اس کے بیان کا سسلہ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن مجید سے مختلف مقامات سے قصے چاہے وہ مختصر ہوں چاہے وہ متول ہوں ہم چاہیں گے کہ اسے آپ کے سامنے ایک کرتیب سے اور عام فہم انداد میں پیش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو واقعات ذکر کیے ہیں وہ سچے واقعات ہیں اور اسی طرح سے ان واقعات میں ان قصص میں جو عبرتیں ہیں جو معوضت ہیں اور جو ہماری نصیتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ سکیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ سسلہ شروع کر رہے ہیں اور قرآن کے مختلف حصوں سے جو قصے ہیں جو واقعات ہیں ہم لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو قصہ بیان کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے سور بقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آیت تیس میں بیان فرمایا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا لیکن ہم یہاں پہ آپ کے سامنے مختصر اس قصے کو بیان کریں گے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان کہاں سے آیا اور کیوں آئے گا اور کہاں جائے گا یہ تین سوالات بہت اہم ہیں کہ انسان آیا کہاں سے ہماری تاریخ کیا ہے ہماری پوری ہشٹری کیا ہے اور ہم کیوں آئے ہیں ہم کہاں جائیں گے تو یہ سارے سوالات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اللہ حرب العالمی ان کے جوابات قرآن مجید میں دیتا ہے تو سب سے پہلے جب بات ہوتی ہے انسان کی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسان آیا کہاں سے اس سوال کا صحیح جواب قرآن مجید کے پاس ہے دنیا میں بہت سارے لوگ جو مذہب نہیں مانتے جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اس لئے ان کے یہاں قیاس آرائیاں تھیوری اور اٹکل پچو باتیں ہیں لیکن صحیح جواب جس پر وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ انسان کیسے اس دنیا میں آیا اس بات کا صحیح جواب نہیں ہے وہ ایک بات دھوراتے رہتے ہیں جو بہت ہی بچکانہ ہے اور جس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے صرف تھیوری ہے نظریہ ہے اور بہت سارے سائنس دان بھی اس کو ریجٹ کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا جنگل میں رہتا تھا درختوں پہ رہتا تھا بندر تھا ترقی کر کے آج انسان ایسا ہو گیا ہے یہ انتہائی غیر معقول چیز ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ محض ایک تھیوری اور محض ایک سوچ ہے جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ملہد ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے یا کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ انسان آیا کہاں سے تو اب لوگوں کو چپ کرنے کے لئے لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے یہ مفروضہ اپنی طرح سے بنا لیا کہ انسان پہلے بندر تھا یہ تھا وہ تھا حقیقت میں ان کے پاس اس کا قول جواب نہیں اس کا صحیح جواب قرآن مجید میں ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے یہ سب سے پہلے انسان پوری انسانیت کی نسل انہی سے چلی ہے آدم علیہ السلام تو اللہ رب العالمین نسل سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر جب وہ دنیا میں آئے اس دھرتے پر اتارے گئے پھر ان سے یہ ساری نسل آگے بڑھی ہے جو آج ہم پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی دیکھ رہے ہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا کیا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے سب سے پہلے بیان کیا ہے آئیے قرآن کے الفاظ میں دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت تیس میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ کہ جب تمہارے رب نے کہا خرشتوں سے کہ میں زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی نسل کو ایسی مخلوق کو جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے یعنی جن کی نسل بڑھتی جائے گی یہاں خلیفتن کا ترجمہ کچھ لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ترجمہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نائب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا کہ زمین میں انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیئے بلکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہو ہاں اس کا الٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوتا ہمارا اللہ تعالیٰ کو نائب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اپنے لگا پر ہمیں ضرورت ہیں ہم اگر کہیں گائب ہوں کہیں نہ رہیں تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہماری عدمی موجودگی میں ہمارے پریوار کو دیکھنے والا کوئی ہو چنانچہ ہم سفر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکار کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے گھر بار اور ہمارے اہل خانہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی ان پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے تو یہ کہنا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی نسل جو ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ایسا انسان پیدا کرے گا جو ختم نہیں ہوگا اس کے بعد ایسے نسل بڑھتی جائے گی تو فرمایا کہ میں زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں ایسی قوم کو یا ایسی مخلوق کو جو ایک کے بعد ایک بڑھتے جائیں گے قالو تو فرشتہ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچا سکتے ہیں ایک دوسری کا خون بہائیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكِ جائے کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں تو ہم تو کافی ہیں تیری عبادت کے لیے پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو کیوں پیدا کر رہا ہے جو خون خرابہ کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے ایسا اس لئے کہا کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جو جن لوگ رہتے تھے تو وہ خون خرابہ کیے تھے تو اس وجہ سے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بھی اگر زمین پر جائیں گے تو خون خرابہ کریں گے وَاللہُ عَلَمْ ایسا بعض اہلِ تفسیر نے لکھا ہے تو برحال فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز دھیان میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہی کہہ دیا کیا کہ اِنِ جَائِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِفَةَ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں میں زمین کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے بات آئے گی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر جنت میں داخل کیا پھر ان سے ایک چوک ہوئی جنت سے نکالے گئے تو وہاں پہ ایک اشکال یہ ذہن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو جنت سے نکال کے دھرتی پہ نہیں لیا جاتے ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے سے یہ پلان تھا کہ انہیں زمین ہی پہ اتارنا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ انہیں زمین پہ بسانا ہے تو فرشتوں نے جب کہا کہ ہم تو کافی ہیں تیری عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ تم کیا ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے تو اللہ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے ثم عرضہم علی الملائکتی فقال اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا اے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ایسا کرو اب تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ فلما انبعہم بی اسمائیہم تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتائے قال لَأَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب کو جانتا ہوں وَعَلَوْ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہوں اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہوں اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ حرب العالمین آگے بیان کر رہا ہے وَعِدْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُ لِي عَدَمَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آدم الاسلام کی زندگی سے متعلق لیکن وہ ہم کو احادیث میں ملتی ہیں قرآن میں نہیں جیسے کس دن وہ پیدا کیے گئے کس ٹائم پیدا کیے گئے ان کی عمر سے متعلق اور بہت ساری ڈیٹیل ہم کو احادیث میں ملتی ہیں لیکن یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہ ساری تفصیلات نہیں ہیں بہرحال قرآن میں بھی اچھے خاصی تفصیلات ہیں اس سورے کے اندر بھی ہیں اور بھی کئی مقامات پر ہیں تو اب آئیے وہ حصہ دیکھتے ہیں جس میں فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنے تو کیا ہو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسَ یہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِس سوائے إِبْلِس کی اِبْلِس جو شخص تھا اور سورے قحف میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو آبا وَسْتَقْبَرَا اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے انکار کیا تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اچھا یہاں پہ بھی ہمارے لئے سیکھ یہ ہے کہ تکبر بہت خطرناک کیز ہے جب آدمی تکبر کا شکار ہوتا ہے تو سامنے موجود حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کتنی بڑی دلیل ہو اس کے پاس کتنی بڑی سچائے ہو اس کے پاس شکار ہو جاتا ہے تو یہ سامنے لیجئے کہ اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی آپ سوچیں کہ سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا اس سے بڑا حکم کسی کا نہیں ہو سکتا حاکم الحاکمین ساری کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ابلیس یہ ساری باتیں جانتا ہے لیکن تکبر نے اسے اس حال کو پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں تو وہاں یہ بھی ذکری ملتا ہے کہ ابلیس نے اپنے حق میں کچھ باتیں کہیں کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کا چنانچہ سورہ ساد میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر تیہتر سے آیت نمبر تیراسی تک دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے ابلیس میں نے جس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو اس کے سجدے سے انکار کیوں کر رہا ہے استقبرتا ہے مکنتا من العالیم تو تکبر کر رہا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کیا بات ہے قال وہ جواب دیتا ہے ابلیس نے جواب دیا کہا انا خیر منہو کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں یہ تکبر یہ گھمند کہ شیطان کہتا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیوں کہتا ہے خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین اس لیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے میں ان سے بہتر ہوں تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے تو یہاں سے نکل جا اللہ تعالیٰ کی حکم کے ہوتے ہوئے قیاس آرائی کرنا کہ میں ان سے افضل ہوں اس لیے میں سجدہ کیوں کروں یہ کفر ہے افضل مفضل کی باتی الگ ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس حکم پر اپنی عقل استعمال کرنا یہ درست نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا ملحق میں اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے لیکن یہ شیطانی صفت ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ نہیں کرنا ہے ہماری عقل میں جو آئے وہ کرنا ہے تو اس واقعے سے ہم کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمارے لئے بھی کوئی حکم ہو تو اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جب قرآن کی کوئی بات کہی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جائے اور یہ بات ایسا بھی نہیں کہ علماء کو اختلاف ہو متفق علیہ بات ہو اجماعی بات ہو پوری امت کا اتفاق ہو اجماع ہو پھر بھی بڑی جسارت سے کوئی کہہ جاتا ہے کہ یہ بات پہ سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کون سا دھرم ہے یہ کون سا اسلام یہ کون سی شریعت ہے تو اس طرح کی بولی بولنے والے اصل میں اسی شیطانی صفت کے حامل ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے قرآن کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بات ہے تو فوراں مان لینا چاہئے وہاں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہئے تو شیطان سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے دلیل کے ہوتے ہوئے قیاس آرائی کی اچھا کچھ لوگ اسی واقعے کے اسی حصے سے ایک الٹا استلال کرتے ہیں ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا یہ ہے کہ جب دلیل سامنے ہو تو مان لینا چاہئے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی چاہئے لیکن کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہئے کہتے ہیں دیکھو اس واقعے میں شیطان نے دلیل مانگا اور زلیل ہو گیا یعنی وہ تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمہ کی تقلید کرنی چاہئے یہ آنکھ باندھ کے امام جو کہلے مان لو میرے بھائیو امام جو کہلے مان لو یہ غلط بات ہے یہ یہاں کہاں ثابت ہو رہا ہے یہاں حکم کس کا تھا اللہ کا اللہ جو کہے آنکھ بند کر کے مان لو اللہ جو کہے مان لو لیکن اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں کہا جو کہو مان لو یہ ٹھیک بات نہیں اور یہاں یہ کہنا کہ شیطان نے دلیل مانی تھی غلط بات شیطان نے دلیل مانی نہیں تھی دلیل تو موجود تھی اللہ کا یہ فرمانا کہ سجدہ کرو یہ اپنے آپ میں خود ایک دلیل ہے اب شیطان نے جو کچھ کیا وہ کیا تھا اس نے دلیل مانا نہیں دلیل مانگا نہیں اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی دلیل تو موجود تھی اس نے دلیل کو مانا نہیں اور دلیل کی موجودگی میں قیاس آ رہی کہ اپنی عقل استعمال کیا اس نے تو اس میں تقلید کی بھی مذہب مت ہوتی ہے اس سے پتا چلتا کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے قرآن کا واضح حکم موجود ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ حکم ہے واضح قرآن کا یہ حدیث واضح حدیث موجود ہے کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی صحت پر پورا اتفاق ہے پھر بھی آدمی عمل نہ کرے تو یہ شیطانی صفت ہے تو اللہ نے جب دیکھا کہ شیطان نے تقبر کیا سردے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ فاخرج منح فاینک رجی نگل یہاں سے اب تو مردود ہو وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَقِيَامَتَ تَكْ تُجْ پر میری لَعْنَتُ تو شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا یعنی یہ آدم اور ان کے ذریعہ پیدا ہونے والی ان کی اولاد ان سب کو میں بہکاؤں گا إِلَّا عَبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِ لیکن تیرے جو خالص بندے ہوں گے جو خلوص دل سے تجھ کو ماننے والے ہوں گے تیری عبادت کرنے والے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا باقی تمہیں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی قصے میں یہ شیطان کی بات آتی ہے کہ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا صدق کرو تو شیطان نے صدق کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ ملعون قرار پایا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پھیرایا اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھ نہیں کی ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے گھمنڈ کرنے والا ہوتا ہے گرچہ وقتی طور پر اس کا گھمنڈ اسے کہیں بھی پہنچا دے حقیقت کو قبول کرنے سے روک دے اور وہ اس پر ڈٹا رہے باطل پر لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پشت آتا ہے اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے متکبر انسان کی کہ وہ جانتے بوچھتے حقیقتوں کا انکار کرتا ہے بعد میں روتا بھی ہے چنانچہ شیطان بھی بعد میں رویا چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک کیسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یعنی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اعتذل الشیطان یب کی تو شیطان الگ ہو کے رونے لگتا ہے یہ قول اور کہتا ہے کہ یا ویلی ہائے میری بربادی شیطان کیا کہتا ہے ہائے میری بربادی اومیرہ ابن آدم بسجود فسجدہ کہ آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور وہ اولاد سجدہ کر رہی ہے وہ اولاد سجدہ کر رہی ہے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد جن کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کر رہی ہے فالہ الجنہ اور اس سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو جنت نصیب بتا کرے گا وہ امیر تو بھی سجود اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا تھا فَأَبَئِتُ اور میں نے انکار کر دیا فَلِيَن نَار تو میں لے جہنم آپ دیکھیں ایک حاسد شخص آپ دیکھیں کہ ایک متکبر شخص کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس تکبر کے ساتھ ساتھ دیکھیں حسد کا معاملہ بھی ہے حسد بھی جلا ہوتا ہے متکبر کے ساتھ جب کوئی گھمن کرتا ہے غرور کرتا ہے تو اس کے اندر حاسدانہ کیفیت بھی پای جاتی ہے تو ابلیس نے گھمن کیا غرور کیا اور حسد بھی کیا حسد بھی کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی جو مقام و مرتبہ دیا اس پر ابلیس نے حسد کیا تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ بعد میں روتا حدیث کے الفاظ ہے نا ایتزل الشیطان یبکی وہ کنارہ ہو کے روتا ہے ایسے حاسد بھی روتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی حاسد اپنی پوری توانائی اپنی پوری محنت سب کو جھوک دے کسی کو نیچہ دکھانے میں لیکن بلاخر جو اسے ہوش آتا ہے کہ میں کتنا گما چکا میرا کتنا لوس ہوا اور یہ آدمی جو حسد کا شکار نہیں تھا اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا اور اتنا آگے بڑھ گیا تو وہ روتا ہے اور اس کے حصے میں صرف آنسو آتے ہیں اس لئے حاسدوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے حصوں میں بلاخر صرف آنسو آئیں گے اس کے اپنے آنسو وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا جو حسد سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ صرف رو ہوں گے اور حاسد دیکھتا رہ جائے گا اور روتا رہ جائے گا تو حدیث میں ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ آدم کے اولاحت کو سجدہ کا حکم ہوا وہ سجدہ کر رہے ہیں اور اس سے جنت پا رہے ہیں اور مجھے بھی سجدہ کا حکم دیا گیا اور میں نے عمل نہیں کیا اور میرے لئے جہنا میں برعل اس وقع کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں داخل ہو جائیں اچھا اس سے پتا چلتا ہے کہ اب آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے ان کی اہلیہ کو بھی پیدا کیا اور حادیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے اما حووہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا حووہ علیہ السلام کو اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کا ایک جوڑا بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں اور جنت میں سکون سے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَقَدُونَ حَيْتُ شِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَ عَحَدْهِ شَجَرَةَ فَتَقُنَا مِنِ الظَّالِمِينَ اور کہا کہ جنت میں جاؤ کھاؤ پیو جو سمند میں آئے کھاؤ پیو بس ایک درخ تھا جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اس کے قریم متانا باقی جنت میں جاؤ کھاؤ پیو تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساتھ میں مائی حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور حدیث میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا جب جنت میں ان کو داخل کیا گیا تھا تو جنت میں ان کا جو قد تھا اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساٹھ گز کے وہ تھی ساٹھ ہاتھ کے تھی وہ چنانچہ صاحب بخاری کی حدیث حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھبیس ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ ستون و وران کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ ساٹھ گز کے تھے تو مقال اور پھر کہا ادھا فسلم علیہ اولائکہ من الملائکتی پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں جہان ڈالی وہ زندہ ہوئے بات چیت کرنے کے قابل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اور پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں وہ جو جواب دیں گے یہی تمہارا اور تمہاری زوریت کا سلام ہوگا یعنی تم لوگ دنیا میں اتارے جاؤ گے تو وہاں پہ بھی ایسی ہی سلام قرام کرنا ہوگا آپ کو فقال اسلام علیکم تو آدم علیہ السلام وہاں پہ گئے اور کہا کہ اسلام علیکم فقال اسلام علیکم ورحمت اللہ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آگے حدیث میں ہے فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ کی جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پہ داخل ہوگا یعنی آدم علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا گیا تھا جتنے لمبے وہ تھے اسی شکل میں ہر آدمی جنت میں جائے گا لیکن جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا جیسے کہ آگے اس کا ذکر ہوگا تو حدیث کا الفاظ ہے فَلَمْ يَزَلِلْ خَلْقُ يَنْقُسُ حَتَّ الْآنَ کہ اس کے بعد برابر جو ہے لوگیں کم ہوتے گئے یعنی لوگوں کا جو قد ہے وہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ آج یہ صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا ان کو جنت میں داخل کیا تھا تو ان کا قد ساٹھ گز ساٹھ ہاتھ تھا اور ساتھ میں حب علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا اور دونوں سے کہا کہ جنت میں رہو کھاؤ پیو بس اس درخت کے قریب مت جانا ناظرین وقت ہو چکا ہے ہم یہی پر بس کرتے ہیں اور انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی قصے کو ہم اگلے حصے میں کمپلیٹ کریں گے کچھ اور چیزیں ہیں بتائیں گے کہ جنت میں جب دونوں رہنے لے گے تو کیا ہوا پھر کس طرح سے جنت سے نکالے گے کس طرح سے دنیا میں آئے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين